دلی کے مکہ منتری ایروند کیجریوال نے سی ایم پر چھوڑنے کی گوشنا کر دی ہے تیہار جیل سے تیرہ ستمبر کو ریہا ہونے کے بعد دلی کے مکہ منتری ایروند کیجریوال پہلی بار عام آدمی پارٹی کا آفس پہنچ کر کارکر تاؤں کو سمبودت کیا کیجریوال نے کہا کہ دو دن کے بعد سی ایم کی کرسی سے استفاہ دینے جا رہا ہوں اور تب تک اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے انہوں نے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی ریہا ہو کر آیا ہے ایسا کیوں بول رہا ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ایروپ لگایا ہے کہ کیجریوال چور ہے بھرشتہ چاری ہے بھارت ماتا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جب بھگوان رام چودہ ورش کے بعد بنواس سے لوٹے تو سیتا کو اگنی پرکشہ دینی پڑی تھی آج میں اگنی پرکشہ دوں گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سے کوئی اور مکہ منتری بنے گا ودایق دل کی میٹنگ میں اگلے مکہ منتری کا نام تیع کیا جائے گا اس دوران ان کے ساتھ آپ نے تا منیشتی صودیہ سنجیل سنگھ اور آتی شی بھی موجود رہے جانکاری کے انہوں نے سر کیجریوال استفعے کے بعد سی ایم آواز بھی کھالی کر دیں گے آج میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں جنتہ کی عدالت میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لئے آیا ہوں کیا آپ کیجریوال کو اماندار مانتے ہو کی گناہگار مانتے ہو میں دلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیجریوال اماندار ہے کی گناہگار ہے دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے کہ کیجری والی ماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں